اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں مرگیوں کے انڈوں کی کوالٹی کو بڑھانے انڈوں کا وزن بڑھانے اور انڈوں کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے حوالے سے بات ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جوان مرگیاں اپنی زندگی کے دو مرحلوں میں انڈے دیتی ہیں یعنی کہ جب چوزے سے جوان مرگی بنتی ہے تو جب وہ انڈے دینا شروع کرتی ہے تو اپنی زندگی کا پہلا مرحلہ یعنی کہ پورا سال انڈے دینے کے بعد مولٹنگ کرتی ہے یعنی کہ اپنے پر گرا کر نئے پر نکالتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کرتی ہے مرگیاں جب نئے نئے انڈے دینا شروع کرتی ہیں تب چھوٹے انڈے دیتی ہیں یعنی جب ان کا پیداواری مرحلہ ختم ہوتا ہے تب چھوٹے انڈے دیتی ہیں یہ ایک قدرتی عمل ہے جو کہ نارمل چیز ہے مختلف نسل کی مرگیاں مختلف وزن والے انڈے دیتی ہیں جو کہ شروع میں بتیس چونتیس چھتیس گرام کے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے انڈے دینے کا مرحلہ آگے چلتا ہے ویسے ویسے انڈوں کے سائز اور وزن میں مائن اضافت دکھائی دیتا ہے اور جیسے جیسے مرگیاں اپنی عمر کے لحاظ سے آگے بڑھتی ہیں ویسے ویسے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب جوان مرگیوں کے انڈے کا وزن 42, 44, 46, 50 یہاں تک کہ 52 گرام تک ہوتا ہے لیکن اگر مرگیاں اس وزن کے انڈے دیتے دیتے اچانک سے چھوٹے انڈے دینے لگ جائیں تو یہ پریشانی کی بات ہے جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے آج کل سردی زیادہ ہوتی جا رہی ہے لہٰذا اس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کے حل پہ بات ہوگی سردی کی شدت زیادہ ہونے اور درجہ حرارت کے کم ہونے کا سبب سب سے پہلا اثر مرگیوں کی پیداوار پہ ہوگا جو کہ کم انڈوں کی صورت یا چھوٹے سائز کے کم وزن والے انڈوں کی صورت میں ہو سکتا ہے آج کل دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق آ رہا ہے جو کہ مرگیوں کی صحت پہ برا اثر ڈالتا ہے سردی کی وجہ سے مرگیاں خورا کم کھاتی ہیں جس وجہ سے مرگیوں میں غزائیت کی کمی کی وجہ سے انڈوں کے وزن میں کمی آتی ہے جو کہ بروقت احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کی وجہ سے انڈوں کے وزن اور مقدار کو بڑھانا مشکل ہو جائے گا انڈوں کی پیداوار میں یا انڈوں کے سائز میں کمی کی ایک اور بڑی وجہ مختلف قسم کے برونی شکاری جیسے کہ بلی کتے کوئے وغیرہ ہیں جو کہ مرگیوں کو ہر وقت در کی کیفیت میں مبتلا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مرگیاں ہر وقت تناؤ دباؤ اور سٹریس کا شکار رہتی ہیں جس کا رزلٹ ہمیں انڈوں کی کم مقدار اور چھوٹے انڈوں کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر مرگیاں کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تب بھی مرگیاں انڈے چھوٹے انڈے دینے لگتی ہیں اس لئے جیسے ہی مرگیاں چھوٹے انڈے دینے لگیں فوراں سے وجہ تلاش کریں اور اس کا حل کریں اس لئے اس کا لاحل کرنا اور اس کی وجہ تلاش کرنا ہمیں لازمی آنا چاہیے تاکہ مرگیاں کی انڈوں کی پیداوار اور کم وزن والے انڈوں جیسے مسائل سے بچا جا سکے اگر مرگیاں میں کیلشیم کی کمی پیدا ہونے لگے تو اس سے بھی مرگیاں میں مختلف مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمیں کمزور چھلکے اور کچھے انڈے یعنی کہ چھلکے کے بغیر انڈوں کی صورت میں سامنے آتا ہے کیلشیم مرگیاں کا ایک اہم غزائی جزو ہوتا ہے جس کی کمی سے انڈوں کا سائز بھی متاثر ہوتا ہے انڈوں کی شکل وزن مضبوطی مرگیوں کی جسمانی حالت ہماری دیکھوال اور منیجمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتا رہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس موجود مرگیاں جوان ہیں انڈے دے رہی ہیں لیکن آپ کو نارمل انڈوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے انڈے بھی مل رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ مرگیاں اپنی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی بالغ ہو چکی ہیں جو کہ خوراک اور روشنی کے غلط ترطیب کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے آپ نے کبھی بھی اپنی مرگیوں کو وقت سے پہلے بالغ نہیں ہونے دینا اس لئے خوراک اور روشنی کی ترطیب پر خاص توجہ دیجئے گا اور ان کو ان کی عمر کے حساب سے خوراک اور روشنی دیجئے گا مرگیوں میں کلشیم کی کمی انڈے دینے والی جگہ پر نرم مٹیریل کا نہ ہونا یا انڈوں کو اٹھانے میں دیر کرنا انڈوں کی گندہ ہونے کا سبب بنتا ہے اس لئے آپ انڈے اٹھانے میں جتنی تحقیر کا مظاہرہ کریں گے اتنے زیادہ انڈے گندے ہوتے جائیں گے اور آپ کے لئے وہ نقصان کا باعث ہوگا اگر مرگیاں کچھے انڈے یا ان کے چھلکے کے بغیر انڈے دے رہی ہوں تو اگر مرگیوں ایک دو انڈے دینے کے بعد نارمل انڈے دینا شروع کر دیں تو یہ نارمل بات ہے لیکن اگر مسلسل کچھے انڈے کے ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوراک یا منیجمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے اس لئے فوراں سے وجہ تلاش کریں تاکہ ایسے مسائل سے بچا جا سکے آپ کی مرگیاں ابھی ٹھیک طرح سے جوان نہ ہوئی ہوں مرگیوں کے اندر انہی عذابی گروت کی سٹیج پہ ہوں اور آپ مرگیوں کو عذافی روشنی دینا شروع کر دیں تو مرگیاں وقت سے پہلے جوان ہو کے انڈے دینا شروع کر دیں گی مرگیوں کے جسم میں کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے کیلشیم کی کمی ہو تو چھوٹے انڈے حاصل ہوں گے بعض اوقات اگر مرگیاں خوراک سے مکمل کیلشیم نہ حاصل کر سکیں تو ہمیں الادہ سے مرگیوں کو پانی یا خوراک میں کیلشیم شامل کر کے دینا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے آپ کیلشیم پی کا صرف استعمال کر سکتے ہیں ایک جوان بالک مرگی کو روزانہ چار سے پانچ گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی پروڈکٹس ہیں جن کو استعمال کر کے کیلشیم کی کمی کو بہ آسانی پورا کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے انٹک ڈی کیلشیم ٹیبلٹس کا استعمال اچھے نتائج دیتا ہے آپ نے گھر میں جاند مرگیاں رکھی ہیں یا پولٹری فارم بنایا ہے تو مرگیوں کی تداد کے حساب سے ساف ستھرے برطن میں پانی لیں جو کہ مرگیاں آٹھ گھنٹوں تک پیتی رہیں پانی میں ایک لیٹر کے حساب سے ایک کیلشیم ٹیبلٹس شامل کریں اچھی طرح مکس کریں اور مرگیوں کو پینے کے لیے دیں لگتار پانچ دنوں تک کیلشیم ٹیبلٹس کا کورس کروائیں اور اگر آپ انٹک ڈی استعمال کروانا چاہیں تو اس کی ڈوز جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پہلے دو دن آپ دو سیسی ایک لیٹر کے حساب سے استعمال کریں گے یعنی کہ دو سیسی انٹک ڈی ایک لیٹر پانی اور اگلے دو دن ایک سیسی ایک لیٹر کے حساب سے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے کیلشیم ٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیلشیم ٹی کے استعمال سے بھی کیلشیم کی کمی کو بہت سانی پورا کیا جا سکتا ہے قریبی میڈیکل سٹور سے انتہائی کم قیمت میں بہت سانی دستیاب ہوتا ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ آپ نے دو سیسی ایک لیٹر کے حساب سے پہلے دو دن یعنی کہ دو سیسی کیلشیم پی اور ایک لیٹر تازہ ساف پانی اور اگلے دو دن ایک سیسی ایک لیٹر کے حساب سے روزانہ چھ گھنڈوں کے لیے اپنے مرگیوں کو استعمال کروائیں گے ان چیزوں کے استعمال سے جیسے ہی مرگیوں میں کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے انڈوں کی تداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا وزن اور سائز بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگا کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ انڈوں کے چھلکے بھی استعمال کروا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ نے اپنے پاس جو گھر میں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یا آپ کے اپنے پولٹری فارم پہ جو مرگیاں ہیں آپ انہی مرگیوں کے انڈے استعمال کروائیں یا آپ ان دوستوں سے ان انڈوں ان مرگیوں کے انڈے لے کے ہیں جن کو آپ کو کنفرم پتا ہو کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے ان میں کسی قسم کا وائرس کا یا کسی بیکٹیریا کا کوئی حملہ نہیں ہوا اور یہ کسی ہر طرح کی بیماری سے پاک انڈے ہیں اور ان انڈوں کے آپ چھلکے استعمال کروائیں اور بعض اوقات آپ نے کوئی لمبے عرصے سے سٹور انڈوں کے چھلکے استعمال کروانے ہیں کیونکہ یہ لمبے عرصے سے جو انڈے سٹور کیا ہوتے ہیں ایسے انڈوں کے چھلکے مذرے صحت ہوتے ہیں اور ان کو آپ ہر کسی استعمال نہ کریں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرگیاں وہ ڈبل زردی والے انڈے دے رہی ہوتی ہیں جو کہ سینکڑوں یا ہزاروں میں ایک یا دو یا تین ہوتے ہیں جو کہ نارمل بات ہے ایسے انڈے جوان بالک مرگیاں دیتی ہیں جو نئے نئے انڈے دینا شروع کرتی ہیں ایسے انڈے کھانے کے لیے نارمل لیکن چوزے نکلوانے کے لیے موضوع نہیں ہوتے کیونکہ ایچی بیلٹی کے ٹائم پر مسئلہ ہو سکتا ہے چوزے کو انڈے سے نکلنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے جیسے مرگیوں کی عمر بڑھتی جائے گی مرگیوں کا تولیتی نظام مچور ہوتا جائے گا ویسے ویسے ڈبل زردی والے انڈے آنا کم ہوتے جائیں گے لہٰذا اپنی روٹین جو ہے وہ آپ نارمل چلنے دیں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کریں ڈبل انڈوں کی وجہ سے کیونکہ یہ ایک بلکل نارمل بات ہے بعض اوقات جو ہے وہ مرگیاں انڈے کھانے والی جیسی بری عدات میں مبتلا ہو جاتی ہیں ساتھی مرگیوں کے انڈے کھانا شروع کر دیتی ہیں تو آپ فوراں سے آپ انہیں کیلشیم کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سورس لازمی استعمال کروائیں جس سے وہ جو ہے مرگیوں میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی اور وہ انڈے کھانے جیسے بری عدات میں سے باہر نکلائیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی مرگیوں کے انڈوں کے حوالے سے اگر ان کا سائز کم آ رہا ہو یا ان کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو اسے والے سے میں نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ کے لئے بنایا میں امید کرتا ہوں جو ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے میں اسے پوچھ سکتے ہیں اس ٹوپک پہ بھی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ